آزمگرد سے تشریف لائے میکش آزمی صاحب جو تخصول کے شاعر ہیں غزل کے شاعر ہیں جن کے غزل میں ہمیں تخصول ملتا ہے اور قومی یک جہتی کے شاعر ہیں ان کو میں اس شیر کے ساتھ آواز سخن دیتی ہوں کہ آؤ امواج بہارا کی طرح بل کھائیں آؤ امواج بہارا کی طرح بل کھائیں کبھی کوسر کبھی گنگا کی طرح لہرائیں مل کے اس طرح محبت کے ترانے گائیں مل کے اس طرح محبت کے ترانے گائیں کہ جھوم کر مندر و مسجد بھی گلے مل جائے کہ جھوم کر مندر و مسجد بھی گلے مل جائے میکش آزمی بہت بہت شکریہ لاکش شبنم خاتون صاحبہ تھوڑا ایکو کم کر دیئے یہ حال ہے نا ایکو کم کر دیئے اچھا ٹھیک ہے میں کاشی کلا کستوری کے تمام صدیسیوں کو اس کے ذمہ داران کو اس کارکرم کے لیے اس مشاعرہ کا وسمیلن کے لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے ادھاکشہ کر رہی ڈاکٹر انرادہ برنجی اور ہمارے مکہ اتیت ڈاکٹر راجشور اچار جی اپسٹت ہے اس کے اترکت ہمارے بہت ہی بہت ہی پیارے دوست دینے سنگھ جی ہاں اپسٹت ہے ادفر بناسی صاحب بھی ہیں دوستو میں چار پنکتیوں سے اپنی باش شروع کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ نے پانچ منٹ کا سمیہ دیا پانچ منٹ کو دکان بھی نہیں لگتی بھئی بیچے گا آدمی کیا ہے لیکن یہاں لگانے پڑے گی وہی تو استادی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات تو اپنی جگہ ہے چار پنکتیاں پرسط کرتا ہوں شرنگار کی پنکتیاں ہیں اگر شرنگار ہو تو آپ سب کا شروعات آپ سب کی دعائیں جاتا ہوں دوستو ایسا ہے دوستو ایسا ہے کہ جب ہم کسی مشاعرے لیکن جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو اس لفافے پر بیوی کا بچے کا بچی کا بھائی کا بہن کا قبضہ ہو جاتا ہے دوستو جو چیز ہمارے حصے میں آتی ہے ہم کبھیوں شائروں کے حصے میں آتی ہے وہ آپ کی دعائیں ہوتی ہیں آپ کا عشرباد ہوتا اور آپ کی تعلیہیں ہوتی ہیں تو اس میں کمی نہ ہو تو چار پنکتیاں پرسط کرتا ہوں اور ٹیسٹ لیتا ہوں کہ آپ کو کیا سنانا ہے سارواتا ورڑ ہی چمن ہو گیا یہ دھرا کیا سگندھت گگن ہو گیا سارواتا ورڑ ہی چمن ہو گیا یہ دھرا کیا سگندھت گگن ہو گیا ایک جیڑا ہوا صرف جنگل تھا میں ایک جیڑا ہوا صرف جنگل تھا میں آپ نے چھولیا ورڑی دون ہو گیا آپ نے ورڑی دون ہو گیا اور دوستوں چار پنکتیاں اور شرنگار کی دیتا ہوں اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اے محبہ تجھے بے گھر نہیں ہونے دیں گے اے محبہ تجھے بے گھر نہیں ہونے دیں گے اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سبرتی تھے یہ شیر ارشاد ارشاد دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجا رکھیں گے دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجا رکھیں گے اس زمین کو کبھی بنجر نہیں ہونے دیں گے اس زمین کو کبھی بنجر نہیں ہونے دیں گے دوستوں ایک چھوٹی سی غزل پرستود کرنا چاہتا ہوں ہندی کے غزل ہے دوستوں ہندی میں غزل کی روایت بہت ہی پرانی نہیں ہے لیکن بہت نئی بھی نہیں ہے بلبیر سنگھ رنگ سے لے کے دشن کمار سے لے کر اور جو آج تک کی غزلیں آج تک غزلیں کہیں گئی ہیں ایک غزل میں نے بھی ہندی میں غزل کہنے کی کوشش کیا اگر غزل ہو جائے ڈاکٹر شاہ صاحب تو آپ سب کی دعائیں آپ سب کا آشیروات وقت کم ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جو ٹھیک ٹھاک ہے میری پاس ہے وہ آپ کو پرستود کروں ایک غزل لیکن آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور کیسے اجازت رام نگر والے دیتے ہیں مجھے اجازت چاہیے آشیروات چاہیے ایک ہندی میں چھوٹی سی غزل ہے کئی اچھی پتریگاؤں نے اس غزل کو چھاپا بھی ہے تو آپ سب سے بھی آپ سب کے بیج پرستود کرنا چاہتا ہوں پیش کرنا چاہتا ہوں اس نین کا نیر سے سمبند ہے نیر سے سمبند ہے اس نین کا نیر سے سمبند ہے نیر سے سمبند ہے اس نین کا نیر سے سمبند ہے اس نین کا نیر سے سمبند ہے پیار کا بھی پیار کا بھی پیر سے سمبند ہے پیر سے سمبند ہے پیار کا بھی پیر سے سمبند ہے پیر سے سمبند ہے اور ایک شیر اس نے جب بھی بات کی تو یہ لگا بات کی تو یہ لگا اس نے جب بھی بات کی تو یہ لگا اس نے جب بھی بات کی تو یہ لگا شابد کا بھی شابد کا بھی تیر سے سمبند ہے تیر سے سمبند ہے بہت بہت شکریہ شابد کا بھی تیر سے سمبند ہے تیر سے تیر سے سمبند ہے دوستوں بہت بہت شکریہ اور جس شیر کے لیے میں نے پوری غزل کہی وہ شیر آپ سب کو نویدت ہے پھر مہا بھارت اٹھے گا ایک دن پھر مہا بھارت اٹھے گا ایک دن پھر مہا بھارت اٹھے گا ایک دن اس قتھا کا اس قتھا کا چیر سے سمبند ہے چیر سے سمبند ہے اس قتھا کا چیر سے سمبند ہے چیر سے سمبند ہے دوستوں یہ تو سنچالہ کا کام ہوتا ہے بے وستاپک کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کتنا سمیہ آپ کو پڑھنا لیکن پڑھوانا جو کام ہوتا وہ شروطہ کا ہوتا ہے شروطہ کے ذمہ ہوتا ہے اس کو کتنا کس سے پڑھوانا ہے آپ کی تعلیہیں بتاتی ہیں کتنا پڑھوانا ہے ایک مقتہ پیش کرتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر آپ کے حکم اور آپ کے آدیش کے مطابق میں روھنگا اس نیان کا نیر سے سمبند ہے نیر سے سمبند مقتہ پیش کرتا ہوں دینیش بھائی ایک دیوانے میں کش یہ کہا دیوانے میں کش یہ کہا ایک دیوانے میں کش یہ کہا ایک دیوانے میں کش یہ کہا پام کا زنجیر سے سمبند ہے زنجیر سے سمبند ہے پام کا زنجیر سے سمبند ہے زنجیر سے سمبند ہے دوستوں کارکرم جب شروع ہو رہا تھا تو ایک شریمان جی کہہ رہے تھے قومی اکتہ اور بھائی چارے اور مانوطہ کی بات تو میں دوستوں قومی اکتہ کا ہی شاہر ہوں بھائی چارے کا ہی شاہر ہوں شبلہ میڈم اگر اجازت دے تو سناوں چھوٹی سی چھوٹی سی رچنا دوستوں یہ دیش واقعی بھائی چارے کا ہے مانوطہ میں یہ کام بھی تین میٹر میں کر دوں گا دوستوں واقعی یہ دیش بھائی چارے اور مانوطہ کا ہے کئی سو سال پہلے نظیر اکبر آبادی جیسا ایک شاعر نے کہا تھا بھگوان شریع کرشن کے لئے کہا تھا کہ یاروں سنو یہ دودھ کے لٹےیا کا بالپن اور مد پوری نگر کے بسییا کا بالپن بن بن کا گوال گموں چرئیا کا بالپن کیسا تھا بانسوری کے بجائیا کا بالپن کیا کیا کہوں میں کرشن کنہیا کا بالپن دوستوں میں اسی سلسلے کا شاعر ہوں جس نے یہ لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا علامہ اقبال انہوں نے کہا تھا بھگوان شریع رام کے لئے کہ حیرام کے وجود پہ ہندوستہ کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند دوستوں سوامی ویویکا نند نے کہا تھا سر بلا تمہین کے اگر ہندو اس دیس کا شریر ہے تو اس کی آتما مسلمان ہے دوستوں یہیں سے میں اپنی ایک چھوٹی سی قوتہ ایک دو بند سراؤں گا میں سمجھتا ہوں سمیں کی کتنی قیمت ہوتی ہے تو آپ سب ایجاد دیں ایک بار تھوڑی تالیاں بجائے کے محبت کی وفا کی پیار کی بلیدان کی دھرتی محبت کی وفا کی پیار کی بلیدان کی دھرتی یہ ہندوستان کی دھرتی یہیں پر رام نے اوتار لے کرمان بخشا ہے کنیہ نے اسی دھرتی پہ آکے گیان بخشا ہے یہیں پر رام نے اوتار لے کرمان بخشا ہے کنیہ نے اسی دھرتی پہ آکے گیان بخشا ہے ہزاروں سوفی سنتوں نے اسے سمان بخشا ہے ہزاروں سوفی سنتوں نے اسے سمان بخشا ہے حقیقت میں یہی حقیقت میں یہی گوتم کہہ نروان کی دھرتی یہ ہندوستان کی دھرتی یہ ہندوستان کی دھرتی یہ ہندوستان کی دھرتی یہ ہندوستان دوستوں ایک بند منچ کو دیتا ہوں آپ سب کو دیتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں یہی ہندی کی بھومی ہے یہی اردو کا مسکن ہے یہی خسرو کا نانکہ یہی میرا کا آگن ہے یہی ہندی کی بھومی ہے یہی اردو کا مسکن ہے یہی خسرو کا نانکہ یہی میرا کا آگن ہے یہی ٹیگور کا اقبال کا غالیت کا مدفن ہے یہی ٹیگور کا اقبال کا غالیت کا مدفن ہے یہی تلسی یہی تلسی کبیرہ سور کی رسکان کی دھرتی یہ ہندوستان کی دھرتی یہ ہندوستان کی دھرتی بہت بہت شکریہ میکش صاحب